الحمدللہ اللہ نورا قلوبنا بالاسلام والایمان وسینہا بمحبت ومودت اہل القصہ الکرام وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُتْمَسْقِينَ بِوَلَایَتِ عَلِي بِنِ عَبِي طَالِبِ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ قَالَ امامُنَا مِنِرِ الْمُمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ قُوسِيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَ اللَّهِ وَأُحَفِّرْكُمْ الدُّنِيَا صلوات اللہ محمد والا جیسا کہ معروف ہے جمعہ کا پہلا خطبہ تقوی الہی کے سلسلے سے ہونا چاہیے اور ماہ مبارک میں روزہ واجب ہے جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہزگار بن جائے امیر المومنین علیہ السلام نے بھی جو امام کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہم تقوی الہی کی نصیحت اور حکم دیتے ہیں اور دنیا سے دراتے ہیں خبردار کرتے ہیں تقوی کا معنی معروف یہی ہے کہ واجبات کی آدائیگی اور محرمات سے دوری یعنی جتنے واجبات ہیں اس کو ہم کو مس نہیں کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے تمام واجبات چاہے نماز ہو روزہ ہو والدین کا احترام ہے پڑوسیوں کا خیال ہے علیکم السلام جتنے بھی واجبات ہیں کچھ ہمارے اوپر ہیں شخصی واجبات کچھ سماج قوم کے نسبت سے اس کے لحاظ سے واجب ہیں سب کے آدائے دیں اور گناہوں کے قریب نہیں جانا ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا یہ بتائیے اس ماہ مبارک میں ماہ رمضان میں بہترین عمل کیا ہے سوال کسے کیا جا رہا ہے سید المتقین امام المتقین سے کس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے ماہ مبارک میں اگر ہم لوگوں سے کوئی پوچھے کہیں گے دعا جوشن قبیر کا پڑھنا بہت زیادہ سواب ہے دعا جو ہے افتتاح کا پڑھنا بہت زیادہ سواب ہے تلاوتِ قرآن ختمِ قرآن دورِ قرآن علمِ نششتیں لیکن امیر المومن کیا فرماتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا بہترین عمل بہترین عمل اس مہینے میں ماہ مبارک میں مولا امیر کی نگاہ میں وراء یہ جو ہے بالاتر ہے تقوی سے تقوی میں واجبات کی آدائیگی ہے گناہوں سے بچنا ہے اور وراء میں شبہات سے بھی بچنا ہے یہ فرق ہے دونوں کے درمیان آئیے دیکھیں دوسرے مقام پر پیغمبر اکرم سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے غیبت کے زمانے میں جب ہمارے امام پردہ غیب میں ہے تو بہترین عمل کیا ہے تو پیغمبر نے فرما انتظار الفرج افضل آمال امت انتظار الفرج بہترین غیبت کے زمانے میں بہترین ہمارے امت کا عمل یہ ہے کہ انتظار کریں ظہور کا ادھر بہترین عمل کیا ہے گناہوں سے شبہات سے بچیں دوسرے طرف کیا ہے امام علیہ السلام کا انتظار کریں اس کا معنی یہ ہے خالی زبانی انتظار کرنا کوئی معنی نہیں ہے انتظار تقوی کے دائرے میں ہو جیسے مثلا فرض کریں ابھی امام کا ظہور ہو گیا اور امام نے کہا کہ ذرا اپنا موبائل ہم کو دے دو نوجوانوں سے یہ ہے تو کیا ہم بغیر قیدوں بند کے موبائل دے سکتے ہیں اگر موبائل میں ہم نے یوز ضرورت کے مطابق کیا کوئی ایسی چیز کوئی ایسے ویڈیوز نہیں رکھے ہیں تو کوئی بھی مانگے دے دیں گے تو اگر ہم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اتنا معاملہ ہمارا صاف ہے تو گویا ہم گناہ سے بچے بھی ہوئے ہیں اور صحیح معنوں میں امام کا انتظار کر رہے ہیں اسی طریقے سے اگر امام ہماری فیکٹری میں آگئے اور کہا لاؤ دیکھیں تمہارا معاملہ کیسا ہے کوئی سودی معاملہ تو نہیں ہے ذرا اپنا حساب و کتاب اپنی فائل لے آؤ تو کیا ہم سینہ چوڑا کر کے فوراً یہ امام کی بات قبول کر سکتے ہیں یہ دیکھنا ہے اگر قبول کر لیا تو سمجھئے ہم متقین میں سے ہیں اور ماہ مبارک کا جو حدف ہے روزے کا جو فلسفہ ہے ہم نے اس سے کیا کیا ہے استفادہ اگر ایسا نہیں ہے اس کا مطلب نہ تقوی ہمارے پاس ہے اور نہ ہی جس طرح سے امام کا انتظار کرنا چاہیے ہم انتظار کر رہے ہیں اسی طریقے سے امام گھر اگر ہمارے تشریف لے آئے ہر مومن کی چاہت ہے اور امام آگے اگر امام کو ہم نے دروازے پر پانچ منٹ کے لئے روک لیا کہ کچھ ایسی ہم نے تصویریں گھر میں لگا رکھی ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ امام دو دیکھیں گے ناراض ہوں گے تو اگر ہم نے امام کو انتظار کر آیا ہے اس کا مطلب ہماری تیاری نہیں ہے اگر ہم تیار ہیں تو موبائل دینے میں کوئی حرج نہیں ہے تیار ہیں اپنے بزنس کا حساب و کتاب رکھنے میں کوئی جو ہے ایک سکنڈ کی بھی ہم دیری نہیں کریں گے اس کا مطلب ہے تقوی کا معنی فقط نماز پڑھنا روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ گناہوں سے بچانا اور امام نے فرما دیا کہ تمہیں ہم تقوی کی وسیعت کرتے ہیں اور دنیا سے خبردار رہو دنیا سے ہوشیار رہو اب اگر ہم کو اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ تقوی ہمارے پاس ہے تو دنیا کی محبت بھی ہے یا نہیں دونوں جمع نہیں ہو سکتے مولا میر نہیں اس کی وجہ سے فرمایا کہ آپ تقوی الہی اختیار کریں اور دنیا سے کیا کریں خوش یار رہیں دنیا کی ذرک و برک بے آپ اپنے آپ کو الجھا نہ دیں اگر امام اسی سے سمجھنا چاہئے کیسے ہمارے دل میں دنیا کے محبت ہے کی نہیں اگر امام نے کہا چلئے سفیانی سے جنگ کرنے کے لئے لشکر میں شامل ہو جائیں اگر ہم نے وہی جواب دیا جو امیر المومنین کو کوفے والوں نے جواب دیا تھا تو آج جنگ سفین کا جو نظارہ تھا اس طرح نہ ہوتا جب امام کہتے تھے آمادگی کے لئے کہتے ابھی ہماری کھیتی کا وقت ہے پھل تیار ہونے والے ہیں جب زراعت کاشتکاری سے ہم فارغ ہو جائیں چلیں گے پھر امام نے انہیں بلانے کی کوشش کی آمادہ کرنے کی کہا بھی سردی کا موسم ہے جب سردی کا موسم ختم ہو جائے یہ بہانے جو ہم تلاش کرتے ہیں اس کا مطلب دنیا کی تما دنیا کی لالاچ ہمارے اندر ہے اگر دنیا ہمارے اندر ہے تو تقوی جمع نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے امام نے دونوں ایک ہی کلام میں جہاں تقوی کی طرف زور دیا ہے وہیں دنیا سے کیا کیا ہے خوشیاری کے لئے خبردار کیا ہے اب ہم کو فیصلہ ہم کو کرنا ہے سمجھنا ہم کو ہے کہ اگر تقوی کی علامت یہی ہے کہ دنیا کی چاہت نہ ہو دنیا کی محبت نہ ہو کیا ہم ہمارا ایمان اس قدر پوختہ ہو گیا ہے جو ہم دعا کرتے ہیں دعا کرنا بھی چاہیے کہ امام کے آوان و انصار میں سے ہمارا شمار کہتے ہیں دعا کرنا نے ہمیں کہ دیا چلیے لشکر آمادہ ہے تو ہم گھر کو اولاد کو زراعت کو کمپنی کو فیکٹری کو چھوڑ کر خورن جا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ تیاری ہمارے پاس نہیں جو ہونی چاہیے اگر تقوی نہیں ہے پھر ہم صحی طریقے سے مفہوم ویلائیت و امامت ہم نے سمجھا نہیں ہے اگر آپ مزید حوصلہ چاہیے تو اصحاب امام حسین جو کربلا میں تھے ان کی طرف توجہ کریں کسی نے گھر کے لئے سوچا تھا کسی نے اپنی بیوی بچوں کے لئے خیال کیا تھا بلکہ وہ اس طریقے سے آمادہ تھے کہ جتنی جلدی ہو سکے امام اغن دیں تاکہ درجہ قربانی پر فائز ہو سکے درجہ شہادت نصیب ہو یہی وجہ ہے کہ امام نے فرمایا جیسے اصحاب مجھے ملے نہ نانا کو ملے نہ بابا کو ملے نہ بھائیہ کو اگر یہ آمادگی ہے تو ہم صفے متقین میں ہمارا شمار ہے متقین ہے اور امام کے حقیقی انتظار کرنے والوں میں ہیں لیکن اگر ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف تقویے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں تو سمجھ لیے ابھی ہمیں بہت ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے ابھی جو ہے ہم مکمل طریقے سے ہم نے سبق وہ سبق یاد نہیں کیا وہ سبق پڑھا نہیں جو غیبت امام میں پڑھنا چاہیے بسم اللہ رحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْفِ إِلَّا لَغِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَعَصْعُ بِالْحَقِ وَتَوَعَصْعُ بِالْسَّبْءِ اللہم سَلِّي محمد بار محمد اللہ سلِّي محمد بار محمد اللہ سلِّي محمد بار محمد الْحَلَا رَسُولُّهُ عَلِي محمد اللہ اللہ سلِّي محمد اوه بار اللہ اوه بار محمد الشیطان العين الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام على اشرف الانبیاء وَالْمُرْسَلِينَ وَالْعَئِمَةِ الْحُدَاتِ الْمَحْدِئِئِينَ قَالَ امام الرضا علیہ السلام احیو عمرانا سلوات علی محمد و علی محمد نماز جمعہ کے دوسرے خطبے میں اجتماعی امور جو ہمارے قومی مسائل ہیں ملت کے مسائل ہیں ان پر جو ہے بات ہونی چاہیے ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس وقت اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں زمانہ تیزی کے ساتھ ترقی کے طرف گام زن ہے اس کے لئے ہمارے امام کیا کہتے ہیں اس طرح کی روایات چھٹے امام سے بھی ہے دوسرے آئیمہ سے بھی ہے امام ہمیں آڈر دے رہے ہیں فرما رہے ہیں احیو عمرانا ہمارے نظام و امامت و ولایت کو زندہ کرو راوی نے پوچھا کہ مولا ہم کیسے زندہ کریں آپ کا عمر ایک مبہم چیز ہے بہت سے چیزیں ہو سکتی ہیں تو امام نے باقاعدہ طور پر بیان کیا ہے امام نے فرمایا ان یتعلم علومانا و یعلموہ الناس کہ ہمارے عمروں کو کیسے زندہ کرو ہمارے علوم کو پڑھو حاصل کرو اس کے بعد یہیں پر ختم نہیں ہوا اس علوم کو جو علوم اہل بیت ہے علم اہل بیت ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے بعد پڑھنے کے بعد لوگوں کو تعلیم دیں اب یہاں امام نے لفظ ناس کہا ہے نہ لفظ مسلمان کہا ہے نہ لفظ مومن کہا ہے لوگوں کو جو ہے پڑھاؤ ہمارے علوم کو پھیلاؤ نشر کرو سکھاؤ اب اگر ہم سوال کریں مولا اگر ہم ایسا کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا یہ ایسی روایت ہے جہاں امام نے دلیل بھی بیان کر دی ہے دلیل کیا ہے امام فرماتے فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُ مَحَاسِنَا كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا امام ہم ایسا کیوں کریں امام نے دلیل بھی بیان کر دی ایسا اس وجہ سے کرو اگر لوگوں کو ہمارے نورانی بیان کی حسن و خوبی معلوم ہو جاتی تو ہماری پیروی کرتے ہیں یہ ریزن یہ سبب ہے اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے آپ دیکھیں جس کو بھی جس تک بھی یہ نورانی بیان پہنچا ہے سمجھیں چاہے وہ مصر کے حسن شہاتہ ہوں چاہے وہ اردن کے مروان خلفیات ہوں ان کی کتابیں اٹھا کے پڑھئے کس طریقے سے انہوں نے علوم اہلِ بیت کو سمجھا ہے اس کے بعد تیجانی سماوی کو دیکھ لیجئے پھر انہوں نے پیغام اہلِ بیت کو آگے بڑھایا ہے دیکھیں ہدایت سے بڑی دولت بشریت اور انسانیت کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتی ہے اصل ہدایت خدا کے طرف سے اور خدا کے طرف سے کیسے ہدایت پہنچے گی انسانیت تک رسول اور آلِ رسول کے غریے سے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے ماہ مبارک بھی آہد کریں کہ ہم لوگوں تک ہمارا حدف بہت بلند ہونا چاہیے میں اکثر اس مقام پر کہتا ہوں حدف بہت بلند ہو کام اپنی حیثیت کے مطابق شروع کریں حدف بلند کیوں رکھیں کیونکہ نہ ہمارا خدا چھوٹا ہے نہ رسول آلِ رسول چھوٹے ہیں ہم حدف کو چھوٹا کیوں رکھیں حدف ہے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہمیں آگے آنا ہے لیکن شروع کہاں سے کریں گے شروع کرنا ہے جو ہماری نئی نسل ہیں جو نوجوان ہیں جو قوم کا فیوچر ہیں قوم کے مستقبل ہیں ان کا اگر ہم نے خیال نہ کیا تو سمجھئے کہ آئندہ مستقبل ہمارا روشن نہیں ہوگا ان کا خیال ہم کیسے کریں گے جیسا کہ مرجع آلہ آگے سستانی بھی یہی فرماتے ہیں تعقید کرتے ہیں کہ آپ نئی نسل کو مادل ایجوکیشن میں آگے لے جائیے پڑھائیے جہاں تک پڑھا سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے اسلامی کلچر کے دائرے میں کلچر ہمیں اسلامی دینا ہے اور ایجوکیشن بہترین سے بہترین ایجوکیشن میں جس فلڈ میں علوم اور ٹکنالوجی میں لے جانا چاہتے ہیں نوجوانوں کو آگے لے جائیے آگے بڑھائیے لیکن کلچر اسلامی ہو اگر کلچر اسلامی نہیں ہے تو یہ نوجوان اپنے آپ کو سمحال نہیں پائے گا تربیت کی کمی ہوگی یہ تربیت ہمیں کیسے ملے گی یہ جو مکتب چلتے ہیں چھوٹے چھوٹے دینیات کے سمٹر چلتے ہیں اس کے غلیے سے ہم نئی نسل کے عقائد کو پوختہ کر سکتے ہیں دین کو مستحکم کر سکتے ہیں ان کی رگوں میں معرفت امام کو اتار سکتے ہیں اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارا بچہ چاہے یورپ جائے چاہے جرمن جائے جس جگہ بھی جائے گا وہ کیا ہوگا تربیت کے ساتھ دین بھی سلامت رہے گا اور دنیا بھی سمرے گی تو پیغام اصل یہی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے علاج یہی ہے اگر اپنی قوم ملت کو آگے لے جانا چاہیتے ہیں تو ایجوکیشن میں ہم پیچھے نہ ہو اور اس وقت ہماری ازاداری کی اغمت دوبالہ ہو جائے گی جب ازادار ایجوکیٹڈ ہوگا جب ایک انجمن ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی ہوگی دوسری انجمن پروفیسر حضرات کی ہوگی تیسری انجمن جو ہے اور کسی ڈیپارٹ میں سائنٹس کی ہوگی تو اس وقت جو ہے جب یہ ازاداری کریں گے ایک ہاتھ سے ماتم کریں گے دوسری ہاتھ میں غازی کا پرچم ہوگا تو اس وقت ازاداری کا مقصد مفہوم ازاداری تمام بشریت اور انسانیت تک پہنچے گی یہ زمانہ ہمارے علماء دیکھنا چاہتے ہیں اس وقت دیکھئے کہ احمد ازاداری کیا ہو اس وقت نمازیوں کی احمد کیا ہوگی جب پہلے صحب میں علماء دوسرے صحب میں جو ہیں پروفیسر تیسرے صحب میں اس مسجد اور یہی آخر جملہ چونکہ بہت زیادہ وقت نہیں لیا جا سکتا زوال کا جو وقت ہے چالیس منٹ پچاس منٹ کے اندر نماز ختم کرنا ہوتا ہے تو اس وقت ہماری ازاداری اور ہمارا جو مشن ہے اہل بیت کا مشن اس وقت بشریت تک پہنچانے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوگی دوسرا ہمیں ہیلت پر زور دینا ہے ایک ہمیں اس وقت جو زمانہ چلنا ہے اسکول بنانے ہے خصوصا لڑکیوں کے اسکول خاص طور سے تاکہ اسلامی کلچر میں ہم تعلیم دے سکیں دوسرا ہیلت کے لئے اگر ہمارے قرب و جوار میں کوئی ازادار یا ازادار کا بچہ صرف غربت کی وجہ سے پڑھ نہ سکے غربت کی وجہ سے علاج نہ کرا سکے تو ہم کل اپنے آئیمہ کو اپنے امام کا سامنا کیسے کریں گے کہ تمہارے سامنے تمہاری بستی میں ہمارے بیٹے کا ماتم کرنے والا حسین حسین کرنے والا عباس کرنے والا غربت کی وجہ سے مفلسی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا اسکول نہیں جا سکا اور اس کا صحیح علاج نہیں ہو سکا تو ہم کیا جو ہیں ان دو چیز پر زور دینے کی ضرورت ہے بسم اللہ رحمان رحیم ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبی یا ایہ اللہ ایہ صلو علیہ و سلم تسلیم اللہ صلی اللہ و عمد اللہ محمد اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والعموات تاب بیننا و بینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا على كل شئی قدیر اللہ صلی على سید المرسلین محمد المصطفى و علی المرتفى و فاطمت الزحر و حسن المجتبہ و حسین شہید بقربل و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن Ali و علی بن محمد وال حسن بن Ali وال حجت القائم المنتظر حسن 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 حسن